مانیحل بٹپورہ شوپیان جو شوپیان سے 12 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے پچھلے کئی دہائیوں سے پانی کی ادم دستیابی کا شکار ہے 40 سال تک عمر کے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں پائپ لائنوں سے پانی نہیں آتے دیکھا ہے ایسے میں اگر گورنمنٹ بلند باغن دعوے کر رہی ہے لیکن شوپیان کا یہ مضافاتی علاقہ پچھلے کئی دہائیوں سے پانی کی ادم دستیابی کا شکار ہے موسیقی مانیحل کے باشنگان گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں جنکہ گورنمنٹ نے یہاں پہ ایک ٹوٹرک سکیم پھولی تھی وارٹرک سکیم اچھی تین گاؤں کے لیے مانیحل بٹپورہ اور چھکیپورہ کے لیے لیکن عملی طور پہ اس کو کافی سستگی ہے گورنمنٹ اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتی ہے جبکہ پی ایچی ڈپارٹمنٹ بہت سستی سے کام کر رہا ہے جبکہ ہم ایمیلے صاحب کا بھی شکر گزار ہے انہوں نے یہ پروڈکٹ ہمیں دیا ہے لیکن گورنمنٹ یہ ڈپارٹمنٹ عملی طریقے سے اس کو انجام نہیں دیتے ہیں کب سے فیس کر رہے ہیں آپ یہ پرابلی یہ ایٹ لیسٹ تھٹی یور سے پرابلیم ہمیں فیس کر رہے ہیں بلکل وارٹر کے ہمیں بہت زیادہ پرابلیم ہے مطلب نلکو پانی ہمیں آتا ہی نہیں ہے کبھی دس دن کے بعد کبھی پاندرہ دن کے بعد کبھی زیادہ پرابلیم ہے ہمیں کہاں سے آپ پھر پانی حاصل کرتے ہیں پھر ہم یہ ٹیول کھولے ہیں ہم نے خود کے پاندرہ سے دو چار ٹیول ہے یہاں پہ جب پاور آتا ہے تب ہم پانی لیتے ہیں ادرائی جب پاور نہیں ہوتا ہے تو پانی کی بہت قلط زیادہ رہتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی مشکلات دور ہوں تو سکرین پر آ رہے ہیں نمبر 01933 260 248 فرکال کر کے اگزیکٹیو انجینئر پی اچی ڈیوجن شوپیان نصار احمد کو صورتحال سے آگا کرے تاکہ مانی حل بٹپورا کے رہنے والے لوگوں کو بھی پینے کے لیے ساف پانی مائسر ہو شوپیان سے بشارت امین کشمیر انہرڈ کے لیے